السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تیاری پیلی اسلامی معنی بہنوں آج میں موت کی تیاری کے بارے میں ذکر کروں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقاکا والسلام علی عباده اللہزی نستقا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائکت الموت سمع لینا ترجعون سبحان ربکا رب العزات اما یاسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے بوڑا آدمی چراغ یہ سہر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے جس طرح ہوا کے جھوکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی جھوکے کا موتاج ہے اسی طرح انسانی زندگی ایک ہی پل کی موتاج ہوتی ہے کلک جھپکنے کی دیر میں انسان اس جہاں سے اگلے جہاں پہنچ جاتا ہے زندگی کیا ہے جس طرح رونی والوں کی پلکوں میں آنسو ہوتا ہے کہ بس پلک جھپکتی وہ مٹی میں مل جاتا ہے یہی انسان کی زندگی کا ماملہ ہے کسی آریف کا قول ہے کہ دیا کسی آریف کا قول ہے کہ دیا بغیر موت کے ایک ایسے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اکل مندوں کی پہچان چند جوان صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاصل ہوئے ارز کیا کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی انسانوں میں سب سے زیادہ اکل مند اور سمجھدار لوگ کون ہیں یہ ارز کیے تب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنے والے سب سے اکل مند ہے موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے یہ ہے اکل مند لوگ یہ لوگ دنیا کی شرافت آخرت کی بزرگی لے گئے مشقہ تو شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لزت کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو میرے آقا فرماتے ہیں لزت کو ختم کرنے والی چیز کو تو اکثر یاد کیا کرو یہ سنکر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کہ اے اللہ کے نبی لزت کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابہ لزت کو ختم کرنے والی چیز موت ہے تم موت کو یاد کیا کرو سیدہ آئیشہ نے ایک بار نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا ماں آئیشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا تباق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی موت کو دن رات میں بیس مرتبہ یاد کرتا رہے جو اس کا شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا جس طرح کوئی بھی اکلمن انسان پل کے اوپر گھر نہیں بنایا کرتا اسی طرح اللہ والے دنیا سے دل لگایا نہیں کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہوتی ہے پیاری مار بہنوں بلکہ تیرے دنیا کی گھر تو وصا ہے کاش کے تیری قبر مرنے کے بعد وصا ہوتی پیگام ایک پنا اگر ہم موت کو بھول بھی جائے پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں پیگام ایک پنا دیتی ہے ہر دنیا کی چیز ہمیں پیگام ایک پنا دے رہی ہے سورج وزانہ تلوہ ہوتا ہے گروہ ہوتے وقت یہ پیگام دے جاتا ہے ہمیں کہ اے انسان ایک دن تیری زندگی کا سورج پہ ڈھوپ جائے گا ایک درخت کا بیچ گویا جاتا ہے میری ماں بہنوں پہلے ایک ننہ منہ پودہ بنتا ہے وہ پھر تنے آور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے وہ اور بالا پھر اسے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے یا پھر اس درخت کو فرنیچر کی شکل اختیار کر لینا پڑتا ہے اسے اختیار یعنی درخت کی درخت کو فرنیچر میں اختیار کر دیا جاتا ہے میری ماں بہنوں اسی طرح درخت بھی ہمیں پیگام دے رہا ہوتا ہے کہ اے انسان ایک دن تیرا وجود بھی یہاں باقی نہیں رہے گا گویا جس چیز تو زندگی مل جاتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے لیے تجھے ملی ہے کسی نے افلاتون سے کسی نے پوچھا فلا آدمی کی موت کا کیا سبب بنا تب اس نے کہا کہ اس کی زندگی بنا ہے سیدنا صدی اکبر اشارت فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صوبہ کرتا ہے اور موت اس کے جوتوں کے تصمیح سے بھی قریب ہوتی ہے ہر لاکھ اکبر موت اتنی قریب ہے انسان سے سیدنا عمر پاروکی آدم اشارت فرماتے ہیں کہ اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے حضرتیں سیدنا پاروک عمر فرماتے ہیں نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے سیدنا عزمانِ گنی اشارت فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا کی نعمتوں میں سے تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے اور دنیا کے مشاگل میں سے تیرے لیے عطاق کا مشغلہ کافی ہے اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے موت کی عبرت کافی ہے موت کب آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاد سے آپ نے پوچھا کہ موت کی بارے میں کیا جانتے ہو تب ایک نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں صبح اکتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی دوسرے نے کہا اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چار رکار کی نیت بانتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا کہ چاروں رکار مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی تب میرے سرکار اشارت فرمانے لگے میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک طرف سلام پھیرو تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکھو گا یا نہیں میری پیاری ماں اور بہنوں یقین ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے آگا ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما ہے سو برس کا پلکی خبر نہیں ساما ہے سو برس کا پلکی خبر نہیں اللہ ہو اکبر موت ایک حقیقت ہے موت برحق ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں موت آنے والی ہے ہم سب مانتے بھی ہیں کہ جب وہ آئے گی تو ہمیں بتا کر نہیں آئے گی پھر بھی ہم اس موت سے گفلت برت رہے ہیں اور دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے میری ماں بہنوں ہوش کے ناکھوں کھاؤ گورو فکر کرو اپنی قبر کا خیال کرو اپنی موت کے بارے میں سوچا کرو کیا ہمارے جی برت کا مقام نہیں کیا ہم اپنے سامنے کئی جناب سے دیکھ رہے ہیں کتنے مردد اپنا رہے ہیں اپنے سامنے اپنے بیچ میں رہنے والے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے اس دنیا عالم میں برسک میں داخل ہو رہے ہیں کیا یہ ہمیں سبق کا مقام نہیں ہے سبق حاصل کرنے کا ہمیں چاہیے کہ موت کی تیاری کرے قبر کی تیاری کرے میری پیاری مار بہنوں اگر یہاں اس دنیا میں موت سے گافل رہے اور اچانک موت آ جائے تو بتاؤ قبر میں کیا بن پڑے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی گفلت قبر میں ہمارے لئے حسرت بن جائے خدا رہوش کے ناکھن کھاؤ اپنی موت کو کسر سے یاد کرو اپنی قبر کی تیاری کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی عذاب کہ بارے میں آپ بار بار فرماتے تھے کہ قبر کی عذاب سے پناہ مانگو قبر کی عذاب سے پناہ مانگو قبر کا عذاب ہوئے آنکھ ہے میری ماں بہنوں اس لئے اپنی موت کی تیاری کرو اپنی قبر کو سوار لو اس دنیا میں رہ کر یہ دنیا فنا ہے بقا تو موت کے بعد ہی ہماری دنیا اخری زندگی ہے وہی دنیا اصلی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی یہ غفلت کو دور کرے اور ہمیں موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق رفیق اطاف فرمائے یعنی کہ اسلام کے ہر احکام بھی اللہ عمل ملانے کی توفیق اطاف فرمائے خدا وند کریم اس ذکر کو سن کر انشاءاللہ ہماری ماں بہنوں کی ہماری غفلتیں دور ہوگیں اور ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق ہو جائے گی اور قبر کو سوار میں کی تیاری کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس کام میں ہماری مدد فرمائے بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ حافظ